ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آنڈر کلاس آف جی کے اینڈ ٹوڈیس ٹاپک ہے بورڈ گیمز بورڈ گیمز ہوتے کیا ہیں آئیے جانتے اس کے بارے میں بورڈ گیمز آر سیمپل ویز فور فیملیز تو سپنڈ کالٹی ٹائم ٹوگیدر یہ بورڈ گیم ایسے ہوتے ہیں جو پاریوار کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں بند کمرے میں کھیلتے ہیں لوگ پاریوار کے جیسے کہ آپ کھیلتے ہیں لوڈو کھیلتے ہیں یا چیس کھیلتے ہیں اسی طریقے کے یہ گیم جتنے بھی بورڈ پہ کھیلے جاتے ہیں ان بورڈ گیمز کے بارے میں ہے یہ جیسے انڈور جیسے چیس چیکرز مونوپولی اینڈ سکریبل آر سم پاپولر بورڈ گیمز یہ سارے بورڈ گیمز کے نام ہیں نیچے جو ڈسکرپشن دیئے میں ہیں ان کو کلوز کی ہیلپ کی کلوز کے ہیلپ سے آپ کو اس کا نام بتانا ہے کہ وہ بورڈ گیم کا کیا نام ہے جیسے first one the objective of this game is to collect plastic wedges اس میں کرنا کیا ہے کہ یہ بورڈ گیم ایسا ہوتا ہے جس میں پلاسٹک کی کچھ کیل نوما چیز ہوتی ہے کھونٹی ٹائپ کی ہوتی ہے جو ایک wheel ٹائپ گول سا ایک بورڈ ہوتا ہے اور اس میں گارنا ہوتا ہے by going around the board and answering questions correctly آپ کو صحیح answer دینے کے لیے آپ کو اسی حساب سے کھونٹی گارنی پڑتی ہے کیل گارنی پڑتی ہے there are six categories یہاں پہ چھے طریقے کی categories ہے questions کی جس میں سے history, geography, entertainments, arts and literature, science and nature and sport, leisure اس گیم کا نام ہے trivial pursuit come to the second this is a detective board game یہ جاسوس ہی کھیل ہے board game ہے یہ set in a mansion where the guest has murdered جس میں کی ایک حویلی چتر بنا ہوتا ہے اس board پہ اور اس میں مانا جاتا ہے کہ اس میں جو guest ٹھہرا ہوا اس کا murder ہو گیا ہے there are six suspected murders, weapons and nine rooms وہاں پہ چھے سندگد ہیں اور چھے سندگدوں کے جو weapons ہیں murder weapon وہ ہیں اور نو کمرے ہیں player have to guess all three to win the game اور اس میں سے تین کو جو ہے guess کرنا ہوتا ہے player کو تاکہ وہ game کو جیت سکے اور اس کھیل کا نام ہے cluedo third this is game sorry this game is played by two players two players on board with eight rows and eight columns اس میں دو کھلاری ہوتے ہیں اور board پہ جو ہے آٹھ rows اور آٹھ columns بنے ہوتے ہیں اسی میں کھیل کھیلا جاتا ہے the playing pieces are discs یہ جیسے keram board کی جو goat ہوتی ہیں اسی طریقے کی اس میں بھی discs ہوتی ہیں with light and dark سفید اور کالے رنگ کی each side belonging to a player اور الگ الگ کھلاریوں کے الگ الگ گھوٹیاں ہوتی ہیں the goal of the player is to have a majority of their colored pieces showing at the end of the game اس کھیل میں ہوتا کہا ہے کھیل کے آخر میں جو کھلاری سب سے زیادہ colored گھوٹیاں دکھاتا ہے last میں وہ جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور اس کھیل کا نام ہے othello fourth this is a two player strategy game یہ جو ہے دو پلیئروں کے یا دو کھلاریوں کے بیچ کے جو رننیتی کا والا game ہوتا ہے in which each player is represented by marbles of opposing colors اس میں جو ہے دونوں کھلاری جو ہے ان کی الگ الگ جو ہے وہ گھوٹیاں ہوتی ہیں جو کنچے کے روپ میں گھولیوں کے روپ میں ہوتی ہیں گھول گھول players take turns pushing the marbles around the board with the goal of pushing six of the opposite players marble off the board اس میں ہوتا کیا ہے کہ کھلاری کو سامنے والے ہرانے کے لیے جو ہے ہم کو چھے گھوٹیاں جو ہے سامنے کی اس کی جو ہے وہ باہر کرنی ہوتی ہے board سے تو اس game کا نام ہے اس game کا نام ہے abalon fifth this is a game for two players یہ دو کھلالیوں کے بیچ کا کھیل ہے each player has pieces with one move ایک ہی چال چل سکتے ہیں اس کھیل میں among the board 24 intersection اس میں چار کٹاو والے جو ہے راستے بنے ہوتے ہیں اسی میں چلنا ہوتا ہے the player who reduces his opponents to two pieces wins تو اس میں کھلاری جو سامنے والے کے اگر اپوننٹ کے اگر دو گھوٹیوں تک last مگر دو گھوٹیاں ہی بچ جاتی ہیں تو وہ جیت جاتا ہے اور اس کھیل کا نام ہے nine men's morris last this game is played on a cross shaped board اس میں جو ہے cross shaped board میں کھیلی کھیلتے ہیں consisting of 33 points 33 points ہوتے ہیں اس میں pieces are allowed to be moved from one point to another اور اس میں ایک point سے دوسرے point تک ہی اس میں move یا چال چل سکتے ہیں only along lines which join joints جس میں جو lineیں ایک دوسرے جڑی ہوتی ہیں اسی طریق اسی طرف direction میں چل سکتے ہیں there is one black and or red piece and 15 white pieces یہاں پہ ایک red ہے اور ایک black ہے باقی جو ہے 15 white pieces ہوتے ہیں اس میں اس کھیل میں اور اس کھیل کا نام ہے fox and geese let's start the second topic hollywood films hollywood films کے بارے میں جاتے ہیں بہت سی hollywood films ہوتی ہیں انگلیش میں ہندی dubbing میں کئی picture movies اس میں ہم لوگ نے دیکھی ہوں گی hollywood a northwest suburb of los angeles los angeles california کا hollywood یہ جگہ ہے is the center of american film american film industry american film industry کا یہ جگہ ہے every year many films are made here ہر سال بہت سارے movies بنائی جاتی ہیں the home of the entertainment industry یہاں پہ مندرون جن کا گھر بھی کہتے ہیں اس کے ہو read the description and identify the hollywood films take help from the given clues clues جو دیا ہوا ہے ان clues سے ہم کو بتانا ہے کہ ان کی picture کے نام یا جو بھی چیزیں اس میں دی ہوئی اس کے بارے میں بتانا ہے let's start it is a 2014 American superhero film یہ 2014 کی superhero film based on a Marvel comics superhero team Marvel comics کی superhero ہے اس کے اوپر آدھاری movie ہے of the same name produced by Marvel studio جس کو produced کیا Marvel studio and distributed by Walt Disney studio motion pictures اور اس movie کا نام ہے guardians of galaxy second directed by Jonathan Dam and starring Anthony Hopkins اس picture movie کو جو ہے جو Nathan Dam نے اور اس میں بھومی کا جو نبھائی ہے main hero کی Anthony Hopkins and Jody Foster heroine تھی اس کی this movie won five academy awards for best actor اس movie نے 5 academy awards ملے best acting کے لئے اور best hero heroine کے لئے director کے لئے اور اچھی picture کے لئے اور بھریا screen play کے لئے and the name of this movie is The Silence of the Lamb third he is one of the most prominent american motion picture picture actors of his generation his supporting performance as a deceptic marine colonel in a few good men 1992 earned him his 10th Oscar nomination and all time record for a male actor 1922 میں جس picture میں کام کی انہوں نے اس picture کا نام تھا a few good men اس کے لئے 10 Oscar award movie کو ملا اور اچھے مشہور یہ ابھی نیتہ رہے ہیں اور ان کا نام ہے ان کا نام ہے Jack Nicholson fourth he is the director and producer of thrillers یہ جو ہے نردیشک رہ چکے ہیں thriller movies کے جیسے Jaws Riders of the Lost Ark and ET یہ سبھی movies کے نام ہے اس کے نردیشک رہ چکے ہیں his latest venture that won him three Oscar was Jurassic Park in 1992 ان کی پکچر جو 1992 میں تھی Jurassic Park اس میں ان کو 3 Oscar award بھی مل چکا ہے اور ان کا نام ہے fourth میں Steven Spielberg fifth this award winning American actor is best known for for his roles in the grapes of wrath and on golden pond یہ ابھی netah رہ چکے ہیں award ان کو مل چکا ہے اس movie کے لیے جس کا نام ہے ساتھ partnership بھی کی ہے اور ان کا نام ہے Fred Esther so that's all for today's study i hope you well understand thank you and have a nice day god bless you all